یا ایہواللذین آمنوا اے اہل ایمان آمنوا باللہ ورسولی ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اچھا اہل ایمان تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ اے ایمان ولو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر مراد یہ ہے کہ خالق الیمان نہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں بلکہ مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوا اس کے رسول پر کتاب نازل ہوئی وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ اور ان تمام کتابوں پر ایمان لے کر آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا وَالْمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَكُتُبِهِ یا اس کی کتابوں کا وَرُسُولِهِ یا اس کے رسولوں کا اور اس کے رسولوں کا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت کا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تو ایسا شخص گمرا ہوا اور گمرا ہی میں دور جان نکلا اصل میں اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو گیا یہاں یایو اللَّذِينَ آمَنُوا سے روحِ سُخُن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اوپر سے تو ایمان والے تھے نا تو ان کو یہ تو نہیں کہنا تھا یایو اللَّذِينَ نَافَقُوا قُلْ یایو اللَّذِينَ کافرون کے ساتھ ہم گئے قُلْ یایو اللَّذِينَ کافرون کے ساتھ چونکہ وہ اپنے آپ وہ مومن تو کہتے تھے اور وہ پردہ تھا ظاہرہ کسی کو علم غیب تو نہیں کسی کے دل کی کیفیت جانے منافقین کا بھی جب تک اللہ کے نبی کو بتایا نہیں کہ آپ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا صحابہ کو کہاں سے پتا ہو باقی تو ان کی حرکتوں سے اندازے تو لگائے جا سکتے تھے لیکن دیفنیٹلی تو آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں تو بیسیکلی اب یہ سارا ٹاپک منافقین کے بارے میں ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشیست میں اسی آیت سے دوبارہ سے 136 سے سٹارٹ کریں گے تاکہ اس کا ربط اگلی آیات کے ساتھ بنے کہ یہ بیسیکلی اہل ایمان سے مراد وہ اس کو اب یوں ترجمہ کریں گے اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان لاؤ حقیقی طور پہ اللہ پہ اس کے رسولوں پہ اس کے فرشتوں پہ کتابوں پہ جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پہ بھی اس کتاب کے اوپر بھی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راست سکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑا لے ہمیں معاپ بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین